عراج کے موقع کو یاد کیجئے کہ یہ کتنی عجیب و غریب بات تھی حالانکہ کفار مکہ نے بہت مزاق اڑایا لیکن حضرت ابو بکر نے کیا جملہ استعمال کیا کہ ارے جب میرا نبی اس سے زیادہ بعید بات بتاتا ہے میرا نبی یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے اور میں اپنے نبی کی تصدیق کرتا ہوں تو یہ تو بہت معمولی بات ہے دوسرا سبق ہمیں یہ ملا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کہ زکاة اور نماز یہ دونوں اسلام کے بنیادی رخ ہیں کوئی انسان اگر کلمہ پڑتا ہے لیکن زکاة نہیں دیتا یا نماز کا منکر ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان لاک کہتا ہو لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اسلام کی نظر میں وہ مرتد ہے اگر کوئی زکاة کا انکار کرتا ہے اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے